بشکولاچی یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج آٹھ اکتوبر دوہزار تئیس کو ہم ایم ڈی کیٹ جو کہ میڈیکل کی ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اور پاکستان میں اس وقت یہ دس ستمبر سے لے کے آج آٹھ اکتوبر ہو رہا ہے تو گزشتہ ایک مہینے میں چاروں صوبوں میں ابھی تک ایڈمیشن جو ہے وہ میڈیکل میں کہیں پہ اناؤنس ہوا ہے لیکن پنجاب صبح سرد اور سندھ میں جو ہے وہ اس ٹیسٹ پہ بڑے اعتراضات ہوئے تھے اور کوٹو میں کیس چل رہے ہیں اور پنجاب میں بھی پامی جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے جو انسٹیٹویشن کی اسورسیشن ہے اس نے پنجاب میں بھی جو سینٹرل ایڈمیشن پالیس ہے اس کو رد کر دیا ہے جو یو ایچ ایس کے انڈر میں پرائیویٹ کالیجز کی داخلہ تھی اس پہ اعتراضات ہیں اور اسی طرح سے آج ڈان اخبار میں بھی ایک ہیلتھ پہ آیا تھا کہ ویدرنگ فائنانشل ٹراما اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی اکانامی اور آپ کی جو ملک کی غربت ہے اور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک قسم سے ایک ہیلتھ اور ایڈوکیشن دونوں کو افیکٹ کرتا ہے اور جس کا انہوں نے ایک مثال دیا ہے کہ ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان پر کیپٹا is now among the lowest in the region and the country has the largest number 20.3 million of out of school children in the world largest number دو کروڑ تقریباً تین لاکھ بچے جو ہیں اسکولوں میں ہے نہیں اور ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں میڈیکل کے کالیجس کو اور دو لاکھ بچوں کو جبکہ دو کروڑوں کو تو اسکول میں جانا نصیبی نہیں ہوا تو آج جو سب سے زیادہ important جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے میڈیکل کالیجز اور صوبوں میں میڈیکل کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں جبکہ سندھ میں صرف لیاری میڈیکل کالیجز میں پچاس سیٹیں بڑھی ہیں نہ اس کے کسی پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں سیٹیں بڑھی ہیں نہ پھر گورنمنٹ کے جو ڈاؤ ہے ایل ایم سی ہے جے ایس ایم یو ہے یہاں پہ سیٹیں نہیں بڑھی ہیں یہ پچاس سیٹیں جو ہیں لیاری میڈیکل کالیجز میں بڑھی ہیں تو میرے خیال میں سندھ کے جو ہیلتھ کیئر کے جو سسٹم چلانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے پنجاب کی جو فگر ہے وہاں پہ تقریباً چھے سو سیٹیں بڑھی ہیں پرائیویٹ اور سرکاری دونوں کو ملا کے اور جو صوبہ سرحد ہے وہاں بھی تقریباً دو سو سیٹیں بڑھی ہیں اور سندھ میں صرف پچاس بڑھی ہیں اور کوئٹرہ میں بھی پچاس بڑھی ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اہم نیوز ہے جس کو ہمیں غور طلب جو ہے وہ کرنا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ سندھ میں چالیس ہزار بچے بیٹھتے ہیں اور صرف پچاس سیٹیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں اور وہ بھی پرائیویٹ کالیجز میں نہیں بڑھائی گئی تو میں گزارش کروں گا سندھ گورنمنٹ سے اور پی ایم ڈی سی سے بھی کہ جب اس نے پورے ملک میں سیٹیں بڑھائی ہیں تو یہاں پہ کیوں سیٹیں جو ہیں وہ سندھ میں غور طلب نہیں ہیں اور ہمارے جو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز سندھ میں ہیں ان کو بھی اس ایشو کو اور اس ویڈیو کو ہم اس وجہ سے اور جو بچے ہیں وہ بھی دیکھیں دوسری ہے کہ جو دو کالیجز ہیں ایک ہے فیڈرل میڈیکل اینڈینٹل کالیج جو کہ شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے انڈر ہے اور دوسرا ہے شیخ زید بن سلطان میڈیکل کالیج جو کہ لاہور میں ہیں یہ دونوں فیڈرل کے انڈر میں ہیں یہ کسی پراونس کے انڈر میں نہیں ہیں اس میں چاروں سوبن کی جو ہیں وہ سیٹیں موجود ہیں تو سندھ کے جو رورل ایریا کے لیے ان دونوں کالیجز میں دو سو سیٹیں ہیں اور اس میں سندھ کے لیے تیس سیٹیں ہیں اور جو اٹھارہ سیٹیں ہیں وہ رورل بچوں کے لیے ہیں اور بارہ جو ہیں وہ اربن کے لیے ہیں میرے خیال میں اس کو اپلائے کرنے کے لیے جو شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ چاروں سوبوں میں تقسیم کی گئی ہیں مثال کے طور پر سندھ کی تیس ہیں تو پنجاب کی سیونٹی سکس کے قریب ہیں تو میرے خیال ان سندھ کے بچے پنجاب کے بچے اور اسی طرح سوبے اور بلوچستان میں بھی یہ چاروں سوبوں کے تھے یہ دو سو سیٹوں بھی ہمیں کامپیٹ کرنا چاہیے اور سندھ کے جو میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو شہید ظلفکار علی بھٹو کی ویب سائٹ پہ شیخ زہد لاہور کی ویب سائٹ پہ اور یہ جو فیڈرل میڈیکل کالیج ہے اسلام آباد میں یہ شہید ظلفکار علی بھٹو یونیورسٹی کے ہی انڈر میں ہے تو اس میں یہ کام کرنا چاہیے اب آتے ہیں کہ جو سیٹیں ہیں ان کو دسٹرکٹ وائز دیکھتے ہیں یہ ایک انیلائیسز میں نے ایک یوٹیوب سے لیا ہے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیدر آباد میں جو لاسٹ میرٹ رہی تھی وہ ایٹی فور تھی اور بدین کی لاسٹ میرٹ ایٹی فائی تھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بدین جیسا پسماندہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اتنی ہائی میرٹ پہ کیسے جا رہا ہے اور اگر ہم اس کو کمپیر کریں عمر کوٹ سے تو وہاں پہ بھی ایٹی سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ آ رہا تھا اور میرپور خاص میں بھی یہ ایٹی سکس آ رہا ہے تو ہیدر آباد میں یہاں تو لوگوں کو میڈیکل سے انٹریسٹ نہیں ہے یہاں تو پھر یہ جو میرٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہیدر آباد کراچی کے بعد ہمارا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں تعلیمی فیصل کمپیر کر رہا تھا کہ لاسٹ میرٹ کی جو ہے یہ میں نے کچھ ڈیٹا جو کٹھی کی ہے اس میں لاسٹ یئر ہیدر آباد میں ایٹی فور پوائنٹ ٹو پہ میرٹ گئی تھی ہیدر آباد ڈسٹرکٹ کی اور بدین کی ایٹی فائیو پہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہیدر آباد ترقی آفتہ ہے یا بدین ترقی آفتہ ہے اور اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو عمرکورٹ کی اگر آپ میرٹ دیکھیں تو وہ ایٹی سیون پہ گئی ہے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کامپیٹیشن جو ہے وہ عمرکورٹ ڈسٹرکٹ میں اب میں تھوڑا تفصیل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ریسی پروکل سیٹس ہیں جو کہ نمس میں ہیں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جو ہے اس کے جہاں پہ بھی سی اے میں چھتے ہیں یا آرمی کے جہاں کنٹورمنٹ ہیں وہاں میڈیکل کالیج وہ پنورٹ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ چاہے وہ بہریہ کے ہیں چاہے فضائیہ کے ہیں چاہے نیوی کے ہیں تو اس میں ریسی پروکل کچھ سیٹیں ہیں جو گورمنٹ کالیجز سے اور جو دوسرے کالیجز ہیں تو ان کو ریزرو سیٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس ویب سائٹ پہ آپ ضرور جائیں اور وہاں پہ جو آپ کا ریسی پروکل کا فارم ہے وہ سندھ کے بچے بھی بھریں اور اگر جب تک یہ ایم ڈی کیٹ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ نمس نے اپنی ٹیسٹ لی ہے لیکن پھر بھی فارم بھرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے اور وہاں پہ بھی جو کالیجز کی سیٹیں ہیں وہ سارے آرمی کے میڈیکل کالیجز میں بڑھائی گئی ہیں ایکسپٹ سندھ کے جو کراچی کا جو میڈیکل کا آرمی کا جو ہے ایکنٹو منٹ ملیر والا اس کالیجز میں بھی سیٹیں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں جبکہ ہر جگہ پہ ملتان میں دکھاریاں میں واہ میں یہ سیٹیں پچاس پچاس جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں اب آتے ہیں کہ سندھ میں جو دسٹکٹ وائز پوزیشن پچھلی تھی وہ کیا تھی بددین کی تیس سیٹیں ہیں اور اس کی پرسنٹیج ایٹی فائیو پوائنٹ نائن پہ گئی تھی ہیدر آباد کی اکتالیس سیٹیں ہیں اس کی جو لاسٹ میرٹ تھی وہ ایٹی فور پوائنٹ ٹو پہ گئی تھی مٹیاری کی تیرہ سیٹس ہیں اس کی لاسٹ میرٹ ایٹی ٹو پہ گئی تھی میرپرخواہ ستائیس سیٹیں ہیں اس کی ایٹی سکس پہ اکتی سکس پوائنٹ ٹو پہ گئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سانگھڑ جو ہے شہید و نظیر آباد جو ہے اس کی تیس سیٹیں تھی اور ایٹی تھری پوائنٹ سیون پہ گیا سانگھڑ کی سیٹیں ہیں اور ایٹی فائیو پوائنٹ فور مجھے یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرپرخواہ ستائیس ہیں اور سانگھڑ کی سینتیس ہیں جبکہ یہ تقریباً ایک پڑوسی ڈسٹکس ہیں سجاول کی چودہ سیٹس ہیں تو وہاں پہ میرٹ ایٹی فور پوائنٹ فور پہ گیا ہے ٹنڈو علائیار کی تیرہ سیٹس ہیں وہاں ایٹی تھری پوائنٹ سیون پہ گیا ہے ٹنڈو محمد خان کی سب سے کم سے کم سیٹیں ہیں بارہ اور وہاں پہ بھی میرٹ جو ہے وہ ایٹی تھری پوائنٹ فائیو پہ گیا ہے تو اس کے علاوہ جو مٹیاری اور ٹنڈو علائیار بارہ بارہ سیٹیں ہیں اور یہاں پہ بھی ایٹی تھری ایٹی فور پہ جبکہ عمر کوٹ ایٹی سیون پہ اور تھرپار کر جو ہے وہ بھی تقریباً ایٹی تھری پوائنٹ فائیو پہ اور اس کی سترہ سیٹیں ہیں جبکہ اس کی پاپولیشن اٹھارہ لاکھ سے زیادہ ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک لاکھ پہ کیا ایک سیٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جا رہی ہے تو اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ جو سندھ کے میڈیکل کالیجز ہیں وہاں سیٹیں کیوں نہیں بڑھائی گئی ہیں جبکہ سارے صوبوں آرمی کے سارے میڈیکل کالیجز پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں صوبہ سرعت ہو پنجاب ہو اور بلوچستان ہو اور کیوں یہاں سندھ میں صرف پچاس سیٹیں بڑھائی گئی ہیں میں آج کے اس ویڈیو میں حکومت سندھ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو کے ایم ڈی کیٹ کے علاوہ وہ سیٹیں بڑھائیں تاکہ یہاں کے بچوں کو داخلہ کی اور دوبارہ میں یاد کراتا جاؤں کہ آپ جو فیڈرل کے دو سو سیٹیں ہیں اس میں سندھ کی جو سیٹیں ہیں اس میں رورل ایریا کی دیس سیٹیں ہیں اربن ایریا کی بارہ سیٹیں ہیں شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد وہاں فیڈرل میڈیکل ڈینٹل کالیج ہے اور شیخ سید میڈیکل کالیج جو لاہور میں ہیں یہ سیٹیں وفاقی ہیں یہ کسی کے انڈر میں نہیں ہیں تو جب تک یہ آئے تو ایک پیٹیشن بھی داخل کی جا سکتی ہے اور وہاں کے وائس چانسلر سے بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کو موقع دیا جائے پی ایم ڈی سیوی سے بھی ہم مطالبہ کریں گے کہ سندھ کی سیٹیں بڑھائی جائیں اور یہاں کے جو میرٹ اور انڈیکیٹ کے جو مسئلے ہیں وہ جلد سے جلد حل کیے جائیں خدا بھائی جائیں موسیقی موسیقی